موسیقی 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 سچچاری خوف کھاتے ہیں پانڈے جس بھی بلوک میں چھیتر میں رہتے ہیں وہاں جیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتے کیونکہ پانڈے کا ایمانداری والا کیڑا برشتچار کی بھیڑیوں کو جیادہ راست نہیں آیا ہے اس لیے ان کا ٹرانسفر کرا دیا جاتا ہے تاجہ ماملہ حسنگنج وکاس خند کی گرام پنچے سندانہ استد گوسالا کا ہے جہاں کی جانچ میں برشتچار کی بد ہو آ رہی تھی گوسالا میں ماترش چوون ٹیگ لگے مویشیوں کی لشٹ ہے جن میں سے ماترش سترہ ٹیگ مویشی ہی موقع پر ملے تھے جانچ کے پندرہ دن بعد جب بیڈیو نے ایک بار سے دوبارہ جانچ کی تو سترہ مویشیوں کی سنکیہ میں بڑا اتری کر کے گوسالا میں پچیس ٹیگ لگے مویشی ملے جس پر کھنڈ وکاس صدیقاری نے گرام وکاس صدیقاری دھیدیندر راوت کو فٹکا لگائی اور مقدمہ درست کروانی کی بات گئی تھی اسی طرح وکاس کھنڈ میں انوراجن مرد کے بیچ لاکھوں روپے سے بلوک کا مرمت کاریبی پرمک کے چہیتے کو دیا گیا تھا بلوک کی مرمت میں گھٹیا سامگری پریوگ ہوتی دیکھ پانڈے نے ٹھیکے دار کو جم کر فٹکا لگائی تھی اور گھٹیا سامگری کو ہٹوا کر اچھی سامگری کا پریوگ کرنے کو کہا تھا اسی طرح سے کئی برشترچاریوں کے اخلاف بیڈیو نے کاروائی کی بات کہی جس کے بعد سبھی گرام وکاس صدیقاری گرام پردان با بلوک پرموک پتی سہیت سیکھڑوں لوگوں نے خند وکاس صدیقاری کے این پانڈے کے اخلاف ہو گئے اور خند وکاس صدیقاری پر عبدر باسا کا استعمال کرنے کا عروف لگا کر ہٹائی جانے کی مانگ کرنے لگے وہیں دھرنے کے دوران پورے وکاس خند کے لگ وقت ساٹھ گرام پردان موجود رہے اور اس مہاماری قسم میں ساماجک دوری کی کھلے آم دھجیاں اڑائی گئیں اور تو اور پردانوں کے ساتھ کئی نیتاؤں و بلوک پرموک پتی نے بھی اس میں سامل ہو کر اپنی نیتا گیری کی روٹیاں سیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے گرام پردانوں نے اپنی منمانی گرام دو پنچائتوں میں مندے کا سہی سبھی کاموں کو بند کر کے گریب بیبس مزدوروں کے جیون کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے یوگی سرکار کے مو پر کالک پوت رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ساسن پر ساسن دورہ اس گھٹنا پر کیا کاروائی کی جاتی ہے کیا ایمانداری والا پارٹ ویڈیو کو بلشتر چاریوں کے اخلاف جھکنے پر مجبور کر دے گا کیا بلشتر چاریوں کے آگے پرساسن مجبور ہو کر اپنے ایماندار ادھیکاری کو ٹرانسپر کیسا جا دے گا کیا ایسے کہتے ہیں بھرچپا سرکار کا بلشتر چار مکت سماج سماج ایٹو جیٹ کے لیے اور ناؤ سے بھانو سنگھ چندیل کی ریپورٹ آج ہمارے ہسنگان بلاک کے سبھی 80 گرام پردھان سرہر نے دکاز آدھیکاری کی کار سیلی سے کروزیت ہو کر ان کے خلاب گیاپن دیا ہے جس میں وہ نے بتایا ہے کہ ہمارے بیجو ساپ جن پرتنیت سے بھی بہار کرتے ہیں اور ان کے کار سیلی میں بادہ ڈالتے ہیں سب پردھانوں نے جاپکار بنوایا ہے اس کے بعد اب آکے کہہ رہے ہیں کسی کا جاپکار نہیں بنے گا جو بھی نہیں آئے گا جب سرکار کی نیتی ہے کہ سبھی کو کام دینا ہے جو بھی اندھے آ رہے ہیں پردھانوں کو کام کہاں سے ملے گا آئے دن ان کا ادھیکاریوں ہمارے گرام پردھانوں کا ہمارے سدسیوں کا بیڈی سی اور جو یہاں سٹاپ ہیں ان کے ساتھ دروبیار کیا جا رہا ہے جاپکچوں گالیاں دی جا رہے ہیں جو کہ ہمارے سمجدان کے بہت خلاف ہیں یہ سب سے شد ہو کر ہم لوگوں نے اس جیم کو جیلا ادھیکاری کو اس جیم کو دوارا گیاپن دیا ہے جس نے ہمارے جیم ساپ نے آسوست کیا ہے کہ بہت جلد ہم اس پر کاروائی کریں گے اس سے پہلے تو بیڈیو ساپ تھے اور بیڈیو تھے تب بھی تو کارو سال آئے تھے تب کوئی سخصہ نہیں دیا پرسے سمجھے آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کاروائی کال انہوں نے لیٹر لکھایا ہے جو ان کے خلاف ہوئے ہیں لیٹر میں لوگوں پردانوں گئے ہیں کل کل کی ڈیٹ میں ہوا ہے ابھی جو رات میں دو بجے بیٹھ کر کیا ہے ہمارے پردانوں گاڑ یا کچھ بھی کاروائی سے جاتے ہیں تو وہ اوزرتہ کا بیوہار کرتے ہیں سیدھے مو بات نہیں کرتے ہیں اور وہ کی کاروائی ابھی پرسوں انہوں نے میٹنگ کی جو گرام روز سے بہت رہے ہیں ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ جو بھی مجدور ہیں نئے مجدور ہوں کو آپ کام پہ نہیں لے گئے جو پرانے تین ماہ سے کام کر رہے ہیں وہ ہی کام کریں گے اب سرکار کی منسا ہے کہ جو نئے مجدور آ رہے ہیں ان کو کام دے جائے وہ سبھی مجدور ہم لوگوں سے کاری مانگ رہے ہیں اب اگر ان کا جاپ کارڈ نیا یہاں سے جاری نہیں ہوگا تو ہم کو کام کہاں سے دے پائیں گے سب سے مکہ سمجھ سے یہ ہے کہ ہم کو یہ روزگار ہم کو اپلافد نہیں کرا پا رہے ہیں مکہ کرن یہی ہے نہیں جو مجدور ہے ان کا جاپ کارڈ نیا نہیں بنے گا یہاں پہ انہوں نے منا کر دیا میٹنگ میں آپ اگر جاپ کارڈ نہیں بنے گا تو ہم کو کاری کسے رکھ پائیں گے ہم کاروائی چاہتے ہیں کہ یہاں سے ٹرانسپر کوئی ارشاد کریا ہے جو ہم سب کا جب تر ٹرانسپر نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کاری کا بھیجتار کریں گے ایس جیم صاحب کو سیڈیو سمجھتی تھی گیاپن دیا گیا کیا معاملہ ہے پورا اور اس میں کیا کاروائی چاہتے ہیں معاملہ جب سے کرونا کی سٹارٹ ہوئی تھی چوبیس تاریک سے تب سے دو مینہ ہو گیا ہے ہم لوگ برابر کام بھی کر رہے ہیں اور لگاتار کوئی چھٹی بھی نہیں لے رہے ہیں اور رات میں بارہ بارہ بجے تک آتے جا رہے ہیں سفر کرتے ہیں گاری سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹ پہ آتی ہے اور بیڈیو صاحب کا رویہ یہ ہے کہ کرمچاریوں کو گالی کلوج کر دیتے ہیں اب ہم لوگ کام بھی کریں گے اور گالی سنیں گے اتنا تو برداز نہیں ہوگا کیونکہ ہماری نوکری اگر ہمارا سوہیوان نہیں بچا ہوا ہے تو ہم لوگ نوکری نہیں کریں گے اب آگے آپ کیا کاروائی چاہتے ہیں آگے بھی ہم نے ایسیم صاحب کو کیپنن دے دیا ہے اور باقی جلہ دکاری ہمارے ہیں ان کے پاس آکے بھی اپنی سمسچہ کا بتائیں گے آکے ہم وہاں پہ اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب تک کاری کا آپ کا نہیں ہو سمسچہ حل نہیں ہو جاتا ہے کہ کار کے لیے بیگت رہیں گے کرونا کے سمبت میں ہم کاری کرتے رہیں گے باقی کاری ہم نہیں کریں گے آج سنگن ڈکاس کھنڈ کے لگ بگ آہ چاٹھ پردھانوں کے دوارہ ہمیں گیاپن دیا گیا ہے اس میں یہ عروف لگایا گیا ہے کہ کھنڈ کا جدیکاری دوارہ اب ہدر بھاستہ کا پریوک کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا بیوہار جو ہے جان پردھان کے پر تیوچیت نہیں ہے اور آنگے کاروائی کے لیے میرے دوارہ بزید کاری مہدے اور مکہ 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 مہدے کو دیسک کر دیا گیا ہے لکہ یہ کانا تا کہ ویڈیو ساپ کچھ کارسیل یہ ہے بات چیز کا تور طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان لوگ مجھ سے بھی کل ملنے کے لیے آئے تو ان میں کو بات کر کے ان کی سمشہ کو سمجھ دیا گیا ہے اور ایک سفتہ کا سمجھ دیا گیا ہے کہ ہم ایک ادھیکاری دیڈیو ساپ نامیت کیا ہے اجاز کر لیں گے جو بھی تتھی آسمان چیزیں آئیں گے اس پر آگے کاروائی کی جائے گی جو تالہ بندی کری گئے یہ اس کو کتنا صحیح مانتے ہیں نہیں وہ غلط ہے تالہ بندی کسی اپنی مند نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی بیگتی کو اگر کوئی بات کرنی ہو تو اپنا ایک سالنٹا کی طور پر ایک نیم کانوک دائرے میں اپنی بات کر سکتا ہے نہیں مانتے تو آگے کیا تالہ بندی کی امم پر کیا کاروائی کی جائے گی اجاز کرنے پر جو بھی اچھت کاروائی کی جائے گی اجاز کرنے پر اچھت کاروائی کی جائے گی تالہ بندی کی جائے گی